خدا خدا تم سے براہ راست بات نہیں کرتا جب بات کرتا ہے محمد کے وسیلے سے بات کرتا ہے اچھا یہ جملہ کس کا ہے اے ایمان لانے والو ہم نے تم پر روزے کو واجب کر دیا کس نے واجب کیا اللہ نے کہا کس نے محمد نے اچھا اے ایمان لانے والو اقیم السلاح نوات پڑھو کہا کس نے اللہ نے لہجہ کس کا محمد کا آتوززکات اے ایمان لانے والو زکاة دو کہا کس نے اللہ نے لہجہ کس کا میرے محمد کا ٹھیک ہے نا لِللہِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتِتَعَئِ لَحِ سَبِيلَ ہم نے حج کو واجب کر دیا جو مستطیع افراد ہیں جن کے لئے راستے کھلے ہوئے ہیں ہم نے حج کو واجب کر دیا حکم اللہ کا لہجہ میرے محمد کا تو تیہ ہو گئی نا بات کہ اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے ہو گئی بات تیہ تیہ ہو گئی نا بات اللہ جب تم سے بات کرنا چاہتا ہے تو محمد کے لہجے میں بات کرتا ہے لفظ ہوتے ہیں اللہ کے آواز ہوتی ہے لہجہ ہوتا ہے محمد رسول اللہ کا اب عجیب کمال ہے کہ پوری کائنات سے اللہ نے بات کی محمد کے لہجے میں اور اسی اللہ نے میراج کی رات کو محمد کو بلایا اور محمد کو بلانے کے بعد عشق میں بٹھا دیا اور اب اللہ بات کرنا چاہتا ہے محمد سے تو اللہ نے تم سے بات کی محمد کے لہجے میں محمد سے بات کرے کس کے لہجے میں یہی وہ مقام ہے جہاں ایک بزرگ نے ایک بزرگ صاحبی نے رضی اللہ عنہ پیغمبر سے میراج کے دوسرے دن پوچھا تھا حوالہ بھی سنتے جاؤ یا نابی المودد شیخ سلیمان حنفی قندوزی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اردو میں ترجمہ موجود ہے یا رسول اللہ کل رات میں آپ کو میراج ہوئی تھی نا کہا کیا کہا یا رسول اللہ اللہ جب ہم سے بات کرتا ہے تو آپ کے لہجے میں بات کرتا ہے یا رسول اللہ اللہ نے آپ سے بات کی تو کس کے لہجے میں راوی کہتا ہے ادھر سوال ختم ہوا اور ادھر میرے نبی نے جواب دیا کل منی بے لہجت علی ابن عبی طالب موسیقی موسیقی